گناہ دینی حکم کے خلاف عمل کا نام ہے جرم حکومت کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے گناہ کی سزا اللہ دیتا ہے اور جرم کی سزا حکومت دیتی ہے گناہ سے توبہ کر لی چاہے تو اس کی سزا نہیں ہوتی لیکن جرم کی معافی نہیں ہوتی گناہ کی سزا آخرت میں اور جرم کی سزا دنیا میں ملتی ہے گناہوں کی سزا وہ حکومت دے سکتی ہے اچھو حکومت حلے ہو اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینے چاہیے مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالتِ گناہ میں نہ آئے بلکہ حالتِ توبہ میں آئے تو توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا اور نہ اس گناہ کی یاد باقی رہتی ہے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے معصوم نوزائدہ بچہ آپ کر میرا اللہ آنے کے بعد